اس ایوان سے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے اقتدار سے جانے کے بعد جو گفتگو کا انداز رکھا جس طرح کے بیانات داگنے شروع کیے وہ ملکی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک ہے جب آپ ہائی کونسٹیوشنل آفس پہ ہوتے ہیں تو آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں اس حلف نامے کے ذریعے آئد ہو جاتی ہیں جو حلف آپ آفس میں آنے سے پہلے لیتے ہیں اور وہ حلف آپ نے رب کائنات کو دیا ہوتا ہے اس کے وہ بونڈ ہے جو کہ آپ نے برقرار رکھنا ہے میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ میری یہ استعداہ ہوگی کہ اس اہم موضوع کے اوپر جو میرے باقی رفقہ اکار ہیں بلکہ یہ بھی آپ سے استعداہ ہوگی جیسے پچھلی دفعہ آپ نے ایک طریقہ کار رکھا تھا کہ پہلے آپ جنہوں نے موو کی ہے ان کو سننے سر اس کے بعد پھر لیڈر آف اوپوزیشن اور دیگر رفقہ اکار ہیں جناب عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اسکری اداروں نے عدلیہ نے اور ریاست کو دیکھنے اور چلانے والے اداروں نے ملکی سیاسی صورتحال پہ کڑی نظر نہ رکھی اور اگر انہوں نے ان معاملات کو نظر انداز کیا تو ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خاک ملک کے جو ایٹمی اساسے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے اور اس کے علاوہ بہت کچھ فرمایا گیا میں سر اس ایوان پہ فلور آف دہ ہاؤس پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے سیاست اس کے بعد آتی ہے آپ اقتدار جانے کی وجہ سے اگر ذہنی توازن کھو چکے ہیں تو خدا کے لیے اس ملک کے رحم کیجئے یہ ملک انشاءاللہ والعزیز قائم رہنے کے لیے بنائے قائم رہے گا حکومتیں بدلنے سے حکومتیں بدلنے سے ریاست پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا آپ کو اپنے اتحادیوں نے چھوڑا آپ کو ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے سے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے آپ کی حکومت بجوانے کے لیے آپ کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جو غیر آئینی اقدامات کیے آپ کے مہمبران نے جو آئین شکنی کی اس کا نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا اور ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو جسے کے غیر آئینی طریقے سے تحلیل کر دیا تھا اسے بحال کیا اور پروسس آف نو کانفیڈنس جو کہ آئین کی روح کے مطابق آرٹیکل پچانوے کے مطابق کلمی نیٹ ہونا تھا وہ مکمل ہوا اس کے بعد مقدر اور منتخب قومی اسمبلی نے قائد ایوان کا انتخاب کیا آپ اسمبلی چھوڑ کے آج تک بھاگے ہوئے ہیں آپ کی گمشدگی کے نوٹسز جو ہیں وہ سپیکر نیشنل اسمبلی جاری کر رہا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے لیکن آپ پاکستان مخارف بیانیے پہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر کے ملک میں ایک بیچائنی اور انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں سر میں باقی اپنا ریزرف رکھتے ہوئے میری صدا ہوگی کہ ہم نے جناب کو لسٹ فراہم کی ہے یہ آج کاروائی کو موطل کرتے ہوئے سر اس کے اوپر بات کروائی جائے یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا ایشو ہے سر بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا